جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں راجہ یسر حمایوں صرف راہ صاحب صبحی وزیر بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے وقت کے لیے رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرواری صاحب آج آپ کے خلاف پقاعدہ الیکشن کمیشن اور پاکستان سپریم کورٹ بھی جا رہا ہے ریفرنس لے گے لیکن یہ بھی تو کوئی ٹائم نہیں ہے ہم جنرل الیکشن کی بات کر رہے ہیں نا تو جنرل الیکشن ہوں گے یا وہ ہوں گے بلدیاتی تو ہمارے تو کیوں کہ بطالبہ یہ ہے کہ جنرل الیکشن کرائے جائے اور اگر انشاء اللہ یہ جب نہیں کرتائے گی تو اس کی شروع میں ہو جائیں گے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ الیکشن ہونا بہت ضروری رہی ہے بلدیاتی انتخابات عمران خان صاحب تو نچلی سطح تک پاور کو ٹرانسفر کرنے کی بات کیا کرتے تھے آپ کی ساڑھے تین سال اقتدار رہا لیکن آپ لوگوں نے نہیں کروائے سر تو یہ ایک 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 کوتائی نہیں اس کی وجہ یہ خان صاحب جو چاہتے تھے یہاں بھی کیونکہ کوالیشن گورنمنٹ تھی تو خان صاحب جو حقیقی ٹرانسفر آف پاور چاہتے تھے سارے لوگ اس پہ ایک ریڈ نہیں تھے پنجاب میں اور کچھ ان کو آہ اگزیکلی یہاں سے پاس جو بل ہوتا تھا وہ خان صاحب کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تھا وہ پھر چینج کراتے تھے یہاں پہ تو وہ ایک ڈیڈ لاک سارا اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سمپل مجارٹی کم از کم ہو کسی پارٹی کے پاس تاکہ وہ پھر ایک ایسا میں تو بیسے پرسنلی یہ سجست کرتا ہوں کہ یہ انڈیا میں یہ انہوں نے اپنی کنسٹیٹوشن کا احسا بنا دیا ہے بلدیار تک نیچے ایک ہی سسٹم اور وہ وہاں تک پہنچنا فینینسز کو تو یہ ہونا چاہیے پاکستان سر آپ نے انڈیا کی بات کی میں آپ کو ایک انڈیا کی مثال دینے لگا ہوں سر انڈیا کی اندر دو کانسٹیٹوینسز کے اوپر کھڑا ہوا جا سکتا ہے راہول گاندی نے پچھلے الیکشن کے اندر دو کے اوپر کھڑے ہوئے تھے تو بقاعدہ پورے ملک میں سوشل میڈیا کے اوپر قرآن مچ گیا تھا کہ یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے ویسٹیج آف ریسورسز ہے خان صاحب اکٹھی سات نشستوں پر اوپر کھڑے ہوگئے سر اب دوبارہ سے تیس دن کے بعد پھر الیکشن ہوگا ویسٹیج آف ٹائم نہیں ہوا سر یہ تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن کرو آپ یہ تو چلو ایک اتجاج ریکارڈ کر رہا ہے نا خان صاحب نے اور یہ شو کر رہا ہے کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے ان کے مطالبوں کے بیچے کھڑی ہے لیکن آہ اور لوگوں کو پتا تھا کہ خان صاحب یہ ہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے موجود لوگوں نے ووٹ دیئے تو دس اونلی شوز کانفرڈنس پیپل عمران خان ہاں بات یہ درست ہے لیکن یہ پھر ایک نوم بان جائے کہ کوئی بھی ریڈر نہ کھڑا ہو ایک سے زیادہ ہے اور پاکستان میں بھی یہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں آئے اچھے سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب جن لوگوں نے جو چار لاکھ پچھتر ہزار ووٹ خان صاحب کو نہیں پڑے اور وہ پی ایم ایل این کو پی پی کو یا دیگر جماعتوں کو پڑے ہیں سر ان ووٹرز کا بھی تو احساس ہونا چاہیے ان کے ووٹ کی بھی تو کوئی عزت ہونی چاہیے کوئی قدر ہونی چاہیے انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا پی ایم ایل این کو پی 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 پلز پارٹی کو ووٹ دیا سر تو ان ووٹرز کے لیے چور اور ڈاکوں کے الفاظ استعمال کر رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے سر نہیں ہم ووٹروں کے لیے تو نہیں ہم ان کی سیلیکشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں لوگوں کو آہستہ آہستہ ہی سمجھ آتی ہے حق پہ تو کم ہی لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو تو نہیں سمجھ ہوتی ہے آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے تو کوئی بھی آپ اگر آہ لوگوں کو صحیح بات جانے کی کوشش کریں چور اور ڈاکو ہم نے تو خطاب کسی کو اس لیے نہیں دیا کہ خامخواہ دے دیا ہے وہ تو ایک پروپر سکینڈل زائے تحقیقات ہوئی سپریم کورٹ لیول پہ خود انہوں نے ایسے کلیمز کی ان پہ کوئی کیس ہم نے نہیں بنایا ایک دوسرے کو وہ کہتے تھے کب سے کہہ رہے تھے تو اس کے بعد وجود اگر کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ جائی تو میں تو ان لوگوں کی اکل پہ مجھے حیرت ہے ہم ہمیشہ خود پیپلز پارٹی کے ووٹر تھے میرا پورا خاندان بھی اور میں پرسنلی بھی لیکن جب پیپلز پارٹی نے اپنا بیانیاں ہی چینج کر دیا اور جن لوگوں کو ہمیں وہ سبق دیتے رہے بچپن سے مجھے یاد ہے کہ جی کرپشن کی شروعات سیاست میں نون لیگ نے کی اور یہی موجود ہیں سیاست میں کرپشن کے جو لوگ یہ ایٹی فائیو میں اسیمبلیوں میں آئے تو اس کے بعد اسی بھیانی کے خلاف جا گیا آپ نے ان سے ہاتھ ملا لیے اور گلے ملا لیے ان کو اپنے ساتھ ہو گئے تو پھر آفیسلی جو بھی کوئی باشعور ووٹر ہے وہ تو افینڈ ہوئی جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے میری ہے اکل کا مزاق گڑھا ہے اور اسی طرح پی ٹی آئی کو پذیرائی ملی ادھروائی تو شاید پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ تو اس کیا تھا وہ لوگ جو شعور رکھتے تھے دونوں پارٹیوں میں اور خصوصاً پیپلس پارٹی میں کیونکہ پیپلس پارٹی ایک واقعی نظریاتی جماعت تھی وہ لوگ پھر چھوڑ گئے انہیں جب پیپلس پارٹی نے ان لوگوں کے ساتھ آدھ ملا لیا جن کو وہ بھٹو کا کاتل بھی کہتے تھے جن کو چور بھی کہتے تھے جن کو کرپٹ بھی کہتے تھے تو آئی ایسلی لوگوں نے فیل کیا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے تو بھائی وہ پی ٹی آئی میں اور شعور رکھنے والے لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ تو کبھی بھی حق کے ساتھ نہیں ہوتا رائے صاحب ملتان کی نشست ہارنے کی وجوہات آپ کے سامنے کیا ہیں سر غلط فیصلہ ہو گیا غلط کینیڈیٹ چنا گیا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ بیسیکل ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ کنسٹیوینسی وہ ایٹی پرسنٹ تو رورل تھی اور رورل میں دھڑے کا ایک رول ہوتا ہے وہاں پہ جو نون لیگ کے اندر دھڑا تھا بوسن صاحب کا وہ ایڈ ہو گیا گلانیوں کی بھی پاپلارٹی وہاں پہ ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ دونوں الازالہ لازٹائیم زین قریشی صاحب لڑے تھے تو یہ دونوں کینڈیٹ تھے نون کینڈیٹ بھی تھا اور وہ بھی تھے آہ شاید اکر عمران خان صاحب خود کرے ہو جاتے تو تھوڑا دنٹ ڈال دیتے لیکن بارال یہ مین وجہ اس کی یہ ہی ہے کہ وہ جو جو وہاں پہ لوکل دھڑے بازی ہے کیونکہ شاہ محمود قریشیوں کا اپنا دھڑا ہے گلانیوں کا اپنا دھڑا ہے اور گلانیز دوا کٹھے ہو گئے اور ساتھ بوسن بھی مل گئے تو یہ اس کی لوکل وجوہات ہیں کیونکہ وہ کوئی نیشنل لیول کی شخصیت تو کھڑی بھی نہیں تھی الیکشن میں تو ایک ہی گھر میں سر ایک ہی گھر میں ٹکٹ دیا جانا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ شکست کی وجہ نہیں ہے نہیں یہ کوئی وجہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر ہم نے صرف جو مروسی سیاست کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس وجہ سے نہیں ٹرینسفر ہونی چاہیے گی امران خان ہے ہم ان کے بیٹے کو ہو جائے ہوتے کو ہو جائے لیکن یا ان کی پوری فیملی پولیڈکس میں آ جائے جو پارٹی کا لیڈر ہے باقی کنسٹیٹوینسی لیول پہ جو بیسٹ کنڈیڈیٹ ہوتا ہے اگر ایک ان کی فیملی کو لوگ اگر نہیں ایک سے مجھے یہ لوکل ملتان کے ڈینیمکس نہیں پتا میرا خیال اگر ورکرز کی مخالفت تھی تو پھر نہیں دینا چاہیے تھا لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وٹ اگزیکلی وہاں کے لوکل ڈینیمکس کیا تھے کیا بجائے لیکن اگر ایک گھر میں دو اچھے کنڈیڈیٹ ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس لانگ ایس وہ اپنے پروفائل سے ٹکٹ لیں رائے صاحب آپ کے نزدیک آپ کی جماعت کے نزدیک دھاندلی کی ڈیفینیشن کیا ہے سر جہاں سے جیتے ہیں وہاں شفافیت جہاں سے ہارے ہیں وہاں دھاندلی ہم نے تو یہ نہیں کہا ہم تو کہہ رہے ہیں جہاں پہ ہم جیتے ہیں وہاں بھی ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی ہم نے دھاندلی کی باوجود رہا دیا یہ ہم نے کب کا ہے کہ جہاں سے جیتے ہیں نہیں سر انہیں دو سو سنٹیس میں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے باقی جگہوں پہ کہتے ہیں نہیں ہوئی نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہر جگہ پہ دھاندلی ہوئی ہے ہم نے تو ثبوت دی فیصلہ باد میں ہمیں تھی لمبی لیڈ سے جیتے ہیں میں دیکھ رہا تھا الیکشن پرسنلی بیٹھ کے اس الیکشن کے اندر ہر جگہ پہ ہمارے پر ثبوت موجود ہیں کہ کس طرح ایک طریقے سے دھاندلی کی کوشش کی گئی ہوئی لیڈ کا ماجن اتنا زیادہ تھا کہ وہ منیج نہیں ہو سکا ضروری تو شاید یہ بھی آر جاتے ہیں اچھا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا الیکشن کمیشن نے مل کے دھاندلی کرنے کی کوشش ضرور کی ہے جی جی بلکل کی ہے برپور اچھا اچھا سر یہ بتائیے گا کہ عمران صاحب اس کو ریفرینڈم کہہ رہے ہیں کہ یہ عوامی ریفرینڈم تھا سر عوامی ریفرینڈم تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ ایک بہت بڑے مارجن سے جیتے ہیں یہاں اگر فائنل کیلکولیشن کی جائیں تو آپ کی دو سیٹیں کم ہوئی ہیں سر نہیں آپ کو کس نے کہا کہ ریفرینڈم کی یہ دیفینیشن ہے پاسٹ پوسٹ پول وہ کیا ہوتا ہے پاسٹ پول سسٹم ہے آہ فرسٹ پاسٹ پول تو اس میں تو آہ جو جیت جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے اس کی وہی سمپل ایک ایک ووٹ سے بھی آپ جیت رہے ہیں تو آپ جیت رہے ہیں لیکن آپ کی دو سیٹیں کم ہوگی نیشنل اسمبلی میں سر ان کی دو کم تھی وہ دو اور بڑھ گئی ہیں ایک سو چوہتر سے ایک سو چوہتر ہو گئے ہیں وہ ٹھیک ہے تو انہوں نے وہ کراچی میں جو انپریسیڈنٹڈ قسم کے انہوں نے بدماشی کی ہے اور اس دفعہ جیت کی جیت کی ہیں سیٹ بگ بیل ملتان کی بات ہم آلیڈی کر چکے ہیں اچھا سر راج صاحب یہ بتائیے گا خان صاحب دو ہزار اٹھارہ میں جب ہم جیتے تھے نا تو تمام جماعتیں اپنا اپنا الیکشن لڑی تھی اس لئے وہ سارے اکٹھے ایک پیج پہ لڑے تھے تو ان کے ووٹ اگر آپ اٹھارہ کے جمع کریں تو ہر سیٹ پہ کم از کم پچاس پچاس ہزار ووٹ ہمارے سے زیادہ تھے ان کے اس کے باوجود اگر ہم جیت گئے ہیں اور کسی میں تھوڑے سے ووٹوں سے ہار کی ہیں تو سر پاکستان کے اندر ہمیشہ انٹی سیبلشمنٹ اور انٹی امریکہ بیانیاں بکھتا آیا سر خان صاحب نے بھی وہی بیانیاں اڈاپٹ کیا مہنگائی اور دیگر فیکٹرز اور اپنی پرفارمنس کو پیچھے رکھا انہوں نے آپ سمجھتے ہیں کہ اسی نیرٹیو کو آگے بھی مزید کہنی کرنا ہم نے اس کے باوجود کے ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے دیکھیں یہ یہ تو ایشو صرف رائز ہی اس لیے ہوا ہے نا کہ ابھی جو ریسنٹ فینومن آیا ہے درمیس لوگ ہر الیکشن میں تھوڑی بائے کرتے ہیں یہ نون لیگ کا بھی تو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں آ رہی گئی تھی نا تو انٹی اسٹیبلشمنٹ بکھتا ہوتا تو ابھی تھوڑا ہی عرصہ پہلے دوہزار اٹھارہ میں نون نے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں رکھا ہوا تھا پھر بھی آ گئے تھے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے میرے خیال میں تو ہاں اس الیکشن میں کیونکہ ابھی جو کچھ ہوا گزشتہ کچھ دنوں میں اس کے نتیجے میں یہ بیانیاں ایٹ ہے آہندہ تو لوگ جو میرا غلط پرفارمنس بھی ووٹ دیں گے اور اللہ کرے کہ اس طرح کی جو انٹیفیرنس آئندہ کبھی نہ ہو یعنی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن کے ڈائنمکس مختلف ہوتے ہیں وہاں پہ ظاہر ہے پی ڈی ایم کا اتحاد بھی نہیں ہوگا اپنے اپنا انتخاب ہوگا اور پھر اپنی اپنی کارکردگی بیان کرنی پڑے گی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بھی نہیں ہوگا خان صاحب کو بھی ظاہر ہے سارے حلقوں سے وہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے ہر حلقے سے الگ الگ مید بار ہوگا تو پھر مشکل نہیں ہو جائے گا سارے انتخاب جتنا کیونکہ کارکردگی اس طرح سے نہیں ہے ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا کیونکہ یہ جماعتیں ہیں جن کا آپس میں نظریہ ہی نہیں ملتا یہ چلیں ابھی تو کسی وجہ سے کٹھے ہو گئے ان کے لیے بڑا مشکل ہے ان کے تمام ووٹرز کا ایک پیج پہ آنا ایسے ہوتا نہیں ہے کبھی لیفٹ کا ووٹ اور رائٹ کا ووٹ اور مولوی کا ووٹ اور پی ایم ایلن کا ووٹ اور وہ این پی والے جو سرخے ہیں یہ سارے کٹھے جو ہیں وہ آہ کیسے ان کا ووٹر جو ہے ان کو دیکھیں خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں اس طرح کی ارکتیں اچھا سر آخری تین چار سوال ہے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے کوئی حتمی بات نہیں ہوئی ایوانے صدر کے اندر ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں آپ لوگوں کی آپ لوگ مطالبہ پھر ان سے ہی کر رہے ہیں نا اور انہی کو بتا رہے ہیں کہ یا تو انتخابات کی بات کر دیں ڈیٹ دے دیں ورنہ ہم لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں آپ کا حدف کوئی اور ہے حکومت حدف نہیں ہے نہیں نہیں عقومت یہ ہے اصل میں تو عقومت نہیں کروانے ہیں الیکشن اینڈ آف دی ڈے وہ لوگ درنے کی کیا بات ہے اسٹیبلشمنٹ ہے میں بتا رہا ہوں اس کا ایک رول ہوتا ہے کہ ملک میں انسٹیبلیٹی نہ ہو میرا خیال ہے وہ ابھی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اکنومک آلات کی وجہ سے انسٹیبلیٹی جو آہ آ رہی ہے آ چکی ہے انسٹیبلیٹی تو ہے کوئی آپ لانگ درم لے نہیں سکتے تو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول ہے وہ تو پلیک کرنا ہی چاہیے اس کو کرے گی بھی اگر کوئی ایکچلی ملکی سالمیت کو خطرہ ہو اس کے علاوہ اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے اور یہ جو آہ آپ کی کیا کہتے ہیں آہ گورنمنٹ ہے ایونچلی اس لی ڈیسائیڈ کر رہا ہے میرا یہ چالی نہیں رہے ان کو استفادہ ہی دینا چاہیے سر آپ لوگوں کے نزدیک ایک اپوائنٹمنٹ اتنا میٹر کیوں کرتی ہے سر نہیں ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تو آپ لوگوں نے روگوں نے سر خان صاحب روزانہ کہتے ہیں ہم نے تو ابھی ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا تھا یہ تو نون لیگ نے ایک سر خان صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ یہ زرداری کا اختیار نہیں ہے یہ نواز شریف کا اختیار نہیں ہے اس پرمائیس پہ کہ ہم کسی خاص شخصیت کو لانا چاہ رہے ہیں پوری گورنمنٹ ڈیٹرن کرنے کی کوشش کی اور کر بھی لی تو یہ تو آہ ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی خان صاحب تو ہمیشہ کہتے رہے کہ جب وقت قریب آئے گا میریٹ پر فیصل کرے گی یعنی کہ یعنی کہ جو خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ زرداری اور نواز شریف کا اختیار نہیں ہے اور ان کو فیصلہ اس معاملے میں زرداری کوئی صدر ہے ملک کے زرداری کوئی سر آلٹی میٹی ان کا کہنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ شباز شریف نے ان کے مشورے سے ہی کرنا ہے وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آہ ان کا تو واقعی نہیں ہے اختیار اختیار نہیں کہ جباز شریف کا ہے اور لیڈر آف اپوزیشن جو راجہ ریاض صاحب ہیں وہ کوئی اپوزیشن کے نمائندے ہیں آپ خود فیصلہ کر لیں مطلب نہیں سر سر آپ سر آپ جائے نا پارلیمنٹ میں اس وقت انتخابات سے زیادہ انتخابی اصلاحات کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر جی نہیں ہے اصلاحات کا ٹائم نہیں ہے اس وقت بری انفیر الیکشن کا ٹائم ہے اس وقت ایک الیکشن کمیشن ہمیں ایسا چاہیے جو نیوٹرل ہو وہ الیکشن کروائے جو پارٹی جیتے وہ اپنا پھر آہندہ اصلاحات بھی کرے اس کے پر ٹائم ہوگا یہ کون سار ٹائم ہے اصلاحات کرنے کے نہیں سر ای وی ایم کا معاملہ آپ لے کے چلا کرتے تھے چلیں ای وی ایم کے اوپر ہی بیٹھ کے بات کر لیں دوبارہ سے ابھی نہیں ہو زکتی جی نہ وہ کرنا چاہتے ہیں نہ وہ کریں گے اس لیے فگیٹ اٹھ اچھا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صرف انتخابات ہونے چاہیے سر اس کے سر اس کے باوجود رائچ صاحب اس کے باوجود کے ایکنومک کنڈیشن بہتر رہی ہے یہ باتیں ساری وہ کرے گی ہاں نے نہیں کرنی جی اس کے باوجود کے پانچ سال کا ٹھنے اور ہوگا وہ آگے کوئی فیصلے کرے گی ایسے اور لوگوں اور مشکل فیصلے تو گالیاں کھا نہیں ہوتی ہی ہر گورنمنٹ نہیں کیونکہ ظاہر ہے اور وہ وہ کرے اور لانگ ٹرم کوئی چیزیں وہ ڈائمز جو بن رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہوں آہ انرجی سستی ہو ہم 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 سولر والی پالیسی تو یہ پالیسی سازی اور یہ تمام چیزیں جو ملک کو سری ڈریکشن میں لے کے جائیں گی یہ کوئی بھی گورنمنٹ جس کو پانچ سال ملیں گے صرف وہ ہی کر سکتی ہے اب یہ چھ مہینے کی گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں این آر او ٹو کی سر آپ لوگ بات کرتے ہیں بار بار عدالتیں ریلیو تے رہی ہیں آپ کہتے ہیں یہ این آر او ہے سر یہ زیادتی نہیں ہے سر دیکھیں جب پروسٹیکیوشن کیس ہی ٹھیک ترانا لڑے تو پھر یہ این آر او ہی ہو جاتا ہے نا عدالتوں نے تو فیصلہ جو آپ ان کے پاس لے کے جائیں کیس ہی کی ویس پہ کرنا ہے سر شباہ شریف صاحب کی بریت اس لیے ہوئی ہے کیونکہ عمران صاحب کے آپ ہی ہوتے پھر سر جی میری حرص سنیں شباہ شریف صاحب کی بریت اس لیے ہوئی ہے کیونکہ عمران صاحب کے نیچے کام کرنے والی ایف آئی اے ایویڈنس پروڈیوس نہیں کر سکی تھی یہ ایک فیکٹ ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ظاہر ہے کچھ ایسا رول پلے کیا گیا نا کہ شواہد نہیں پیش کیے جا سکے یا کیے گئے یہی تو خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ اتصاب آخر کوئی نا کوئی پاورز ان کو سپورٹ کرتی رہی اور کر رہی ہیں ایسے تو نہیں ہوگا آپ اپن ان شٹ کے ایسے لوگوں کو نا ایکچلی لوگوں کو نظر آ گیا ہے کہ کرپش یعنی خان صاحب کو بھی ان کے اندر ان کے ان کے اب یہ سسٹم اس کو بچا نہیں سکتا ان کو یعنی خان صاحب کو بھی ان کے اندر ہونے والی ایف آئی اے صحیح گائیڈ نہیں کرتی نہیں بات سنے میری میری بات سنے بھٹو صاحب کو عدالتوں نے قتل کی سزا دی نا کسی نے مانا کہ بھٹو قتل ہے بھٹو شہید ہی ہے نا آج تک لوگوں کے دلوں میں اسی طرح عدالتی فیسٹ اپنی جگہ ہوتے ہیں عوام جو ہے وہ اپنا ڈسیئن خود لیتی ہوتی ہے عوام نے یہ بائی کر لی ہے کہ یہ لوگ چور ہیں اب جتنی مرضی عدالتوں سے بری ہو جائیں یہ یہ بری نہیں ہو سکتے سار رائے سب بہت شکریہ آپ کو آپ نے خصوصی طور پر وقت دیا